موسیقی آز ہم لوگے انڈین انتبلازی پر ہمیں اور انڈین انتبلازی کا جو پاٹھے کرم ہے یہ ایک طرح سے ڈائنیمک ہے آم طور پر کچھ لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس کو بہت ہی آسانی پروک کے اس کو کرنے کا پریاز کرتے ہیں اور جس کے کارن کئی لوگوں کو یہ شکایت بھی ہے کہ اس سیکشن میں کم مارکس ملتا لیکن ایسا نہیں ہے اگر اس سیکشن کو اگر آپ بہت سیسمیٹک طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کی انترگت بہت اچھا مارکس پڑھاپت کیا جا سکتا ہے اور اس کی انترگت جو ہمیں پڑھنا ہے انڈین انتبلازی میں تو اس کی انترگت ایک کے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جو فرس ٹاپک ہے بھارت کے پراغ اتیہاسک سنسکرتی کا ویکاس پراغ اتیہاسک سنسکرتی کا ویکاس اور اس کی انترگت پراغ اتیہاس بھی ہم پڑھیں گے اور آدھی اتیہاس بھی پڑھیں گے یعنی کی پری ہیسٹری بھی آپ کو پڑھنی ہے اور پروٹو ہیسٹری بھی پڑھنی ہے اور پری ایم پروٹو ہیسٹری سے سنبندید یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ اگر آپ پراغ اتیہاسک سنسکرتی کا ویشلیشن کریں اور یہاں ٹاپک UPC کے اگزام میں بھی بہت ہی مدھپون ہے اور اسٹیٹ پیسیس کے اگزام میں بھی بہت مدھپون ہے کبھی کبھار اس ٹاپک سے دو پرسن بھی آ جاتے ہیں Right اس لئے یہ بہت ہی مدھپون ٹاپک ہے جس کے انترکت آپ کو انڈیا کے پری ہسٹری اور پروٹو ہسٹری کا ادھیان کرنا ہے دوسرا دوسرا ایمپارٹن جو ٹاپک ہے جس کے انترکت ہم لوگ پڑھتے ہیں بھارتیہ سماجک بیوستہ کی ادھار بھارتیہ سماجک بیوستہ کی ادھار بیسیز آف انڈیاں سوشل سسٹم اور بیسیز آف انڈیاں سوشل سسٹم کی انترکت کچھ تھیورٹکل آسپیکٹ ہے جس کے انترکت ہمیں پڑھنا ہے ورن بیوستہ ورنہ سسٹم آسرم بیوستہ پوروشارت کرم ایوام پونرزن رین کی ادھارنا ورن ایم جاتی بھارت میں جاتی بیوستہ اور یہ جو جاتی بیوستہ کا ٹاپیک ہے جو کاس سسٹم ہے یہ براہی ایمپورٹن ٹاپیک ہے بھارتی امانو بیجیان کی انترکت اور یہ بہت ہی ڈائنیمک ٹاپیک ہے اس کے انترکت کنسپٹ بھی ہے اور پھرے ہمیں کس پرکار سے بھارتی جاتی بیوستہ میں پڑیورتن ہو رہا ہے اس پڑیورتن کا بھی ادھین کرتے ہیں اور اس نشکون سے یہ جو ہمارا ٹاپیک ہے بھارتی سماجک بیوستہ کے ادھار یہ بھی اتینت ہی ایمپورٹن ٹاپیک ہے جب ہم بھارتی مانو بیجیان کو پڑھنے جاتے ہیں اور اس کے علامے بھارتی مانو بیجیان کے ادھین کے انترگر بھارتی جنسنکھیا کا پرزاتی ایم بھاسائی بری کرن ریٹ ریشیل انیمیسٹی کلاسیپیکیشن اپ اینڈین پاپولیشن آم تر تر پڑ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی پرشنیں پوچھے جاتے ہیں اور اس کے علامے جو مدپون ٹاپیک ہے جو کہ انڈین انترپلوجی کی انترگر ہم لوگ پڑھیں گے اس میں کچھ ادھارنائیں ہیں جو مانو ساسطر میں کچھ کنسیپٹ ہے جو کہ سب سے ایمپورٹن ٹاپیک ہے اس انڈین انترپلوجی کی انترگر اس ادھارنہ کی انترگر آپیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پڑھو جاتی کی ادھارنہ کا دھین کرنا ہے ہمیں پرکرتی مانو جیواتما شمیسر پویتر شنکول سانسکرتی کرن پشمی کرن آدھونکی کرن آدھونکی کرن لگو پڑھمپڑا بریت پڑھمپڑا ساربھومی کرن ایم استھانی کرن اور جن جاتی جاتی نیرن تڑھتا رائٹ آپ یہ دیکھو گے کہ جب ہمیں سیکنڈ پیپر پڑھتے ہیں یا انڈین انترپلوجی پڑھتے ہیں تو انڈین انترپلوجی میں دومیننٹ کاس کی ادھارنہ نیچر مین اسپیٹ کمپلیکس کی ادھارنہ سیکٹ کمپلیکس کی ادھارنہ سانسکرتیجیشن ویسٹنیجیشن موڈنیجیشن لیٹل تیریشن گریٹ تیریشن یونیورسلائیجیشن پیروکیلائیجیشن اور ٹرائب کاسٹ کنڈینیمم یہ ہمارا جو پاٹ ہے اس پاٹ کا مہتپون ادھارنہ ہے اور جب بھی انڈین انترپلوجی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ادھارنہیں ہمارے پاس پوری طرح سے کلیر ہونی چاہیے کیونکہ ان ادھارنہوں کا ایک تو شردھانتک پکچھے اور دوسرا بھارتی سماج کو سمجھنے میں اور انڈین انترپلوجی کو سمجھنے میں یہ ہمیں بہت ہی سالیڈ اپروچ دیتے ہیں ان کا کچھ حد تک اپلائیڈ پکچ بھی ہے اس لئے جب آپ انڈین انترپلوجی پڑھنے جائیں تو اس کو دو طرح سے تیار رکھنا ہے کہ اس کی انترگر ہمیں سوٹ نوٹس بھی پوچھا جاتا ہے اور لانگ کوسٹن بھی پوچھا جاتا ہے اس کی انترگر آپ کو سوٹ نوٹس بھی پوچھے جائیں گے اور لانگ کوسٹن انسر بھی پوچھے جائیں گے اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے اس میں ایک ٹاپک تو ہے بھارت میں مانو بیجیان کا بکاس اور اسی کی انترگر آپ کو پڑھنا ہے کہ بھارتی مانو بیجیانکوں کا جاتی کی ادھین میں اور جن جاتی کی ادھین میں یا کرشک سمودائے کی ادھین میں کنٹیبوشن کیا ہے یعنی کہ جو بھارتی مانو بیجیانک ہیں اگر وہ کاسٹ کو پڑھتے ہیں ٹرائب کو پڑھتے ہیں یا پیجن سوسائٹی کا دھین کرتے ہیں یا بیلیج سوسائٹی کا سٹڈی کرتے ہیں تو اس سٹڈی کا کنٹیبوشن کیا ہے بھارتی سماج کو سمجھنے میں یا بھارتی سماج میں سماجیک آرثی ایک راجنیتیک جو پریورتن کی پرکڑیا شروع کی گئی اجادی کے بعد تو اس پریورتن کی پرکڑیا کو سمجھنے میں ان کا کیا رول ہے یہ آپ کو پڑھنی پڑتی ہے اور اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے جن جاتی سے سمجھنے ٹرائب لیکن ٹرائب ہمارے جو سیلیبس ہے ہمارے جو پارٹکرم ہے اس پارٹکرم کا محتپون ٹاپک ہے اور ٹرائب کی ادھیان کی انترگر ہمیں تین چار آسپیکٹ کو دھیان میں رکھنا ہے ایک تو بھارتی جو جن جاتیاں ہیں اس کا اتھنو گرافک پروفائل ہے نا جیسے بیہار میں اگر آپ BPSC کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کی انترگر جو سیکشن فرسٹ ہے اس سیکشن فرسٹ کا جو لاس ٹاپک ہے کہ بیہار کی جو جن جاتی ہے سنتھال مونڈا اڑاؤں کے سماجیک آرثیک راجنیتیک سانسکرت جو پکچے اس کا ادھیان کرتے ہیں تو اس ادھیان کے لیے ہم اس کا اتھنو گرافک پروفائل تیار کرتے ہیں رائٹ دوسرا دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جن جاتی لوگوں کی سمسیا کیا ہے جن جاتی جو سمضائے ہے ان کی سمسیا کیا ہے اور تیسرا جن جاتی لوگوں کو کس پرکار سے سمیدھانک سرکشن پردان کیا گیا ہے جن جاتی لوگوں کو جو سمیدھانک سرکشن پردان ہے اس سمیدھانک سرکشن کا ادھیان ہم کو اس کی انترد کرنا ہے اور لاس میں ایک ٹاپک ہے نیشنل انٹیگریشن سے راستی ایک کرن سے سماندھی ٹاپک ہے تو یہ جو ٹاپک ہے جس کو ہمیں آگے پڑھنا ہے لیکن پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی آپ کی اپنی ایسٹریجی ہونی چاہیے کہ ہم اس ٹاپک کو کیسے تیار کریں اور اس لیے ایک کہ آپ جنرل سمجھے پڑھ آج میں بات کر رہا ہوں کہ کی سے آپ اس ٹاپک کو آپ تیار کریں گے تو جو سب سے پہلا ٹاپک ہے یہ ایک طرح سے دھیان میں یہ رکھ نا ہے کہ یہ ٹاپک جو اتحاس کے بدارتی ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں اور مانو ویجیان میں بھی ہے تو اس ٹاپک کو جب پڑھنے جاتے بھارت کی پراک اتحاس سنسکرتی کا ویقاس تو جو پراک اتحاس سنسکرتی ہے اس کو آپ لوگ نے کچھ پڑھا بھی ہوگا ہے نا کیا پری ہسٹری پڑھے ہیں ہسٹری پڑھنے کے دوران ncrt میں آپ نے پڑھا ہوگا پری ہسٹری لیکن یہاں پر جب پری ہسٹری پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا گہن ادھیان کرتے ہیں ہم اس میں اور جب پراک اتحاس سنسکرتی پڑھنے جائیں تو آپ دھیان میں یہ رکھے گا کہ بھارت کی جو پراک اتحاس سنسکرتی ہے اس پراک اتحاس سنسکرتی کا جو ویقاس ہو رہا ہے اس ویقاس کو سمجھنے کے لئے جو دو پرمت یوگ ہے ایک تو پرتنوطن یوگ اور دوسرا متنتم یوگ اپلی اسٹروسین اور خلوسین ایپوچ تو اس دونوں ہی ایپوچ کی جو کلیمیٹک کنڈیشن ہے اس کی جنکاری آپ کو ہونی چاہیے ادھروایز آپ جو انتروپلوجی میں جس طرح سے ہم اسے پڑھتے ہیں اس کو آپ ایڈنٹیفائی کرنے میں سفل نہیں ہوتے ہیں اور اس لئے بھی جن لوگ کو مارکس کم آتی ہے ان میں یہ کمیہ ہوتی ہے دوسرا کہ یہ پرتنوطن جگ کے انترگت آپ دیکھئے گا کہ مینلی پورا پسان کال کا وکاس ہوا ہے اور متنتم جگ کے انترگت مد پسان کال اور نو پسان کال اور آج بھی ہم لوگ نو تنتم جگ میں تو ایک سوال بار بار یہ من میں اٹھتی ہے کہ لگ بار تیس لاک برز پور مانوں کا ادو بکاس ہوتا ہے اور تیس لاک برز پور سے لگ سات ہزار ایسا پور تک منوس شکار یا سنگرہ ہند کرتا تھا پہلی بار نو پسان کال منوس نے ایگری کلچر شروع کیا یعنی لگ بک سات ہزار آٹھ ہزار بی سی میں اور وہاں سے آج جو ہم پہنچے یہ نو ہزار سالوں کے درمیان تو نو ہزار سالوں کے درمیان ہم نے بکاس کے بہت اوچتم سیکھر کو پرابط کیا ہے ہم سپیس میں جانے کی چھمتہ جو ہم لوگ نے ڈیبلپ کی ہے تو یہ ہمارے سانسکرت بکاس کا پرتی فل ہے تو پہلے بکاس کیوں کم تھا یا اس کارن سے کم تھا کیوں کہ جو جلوائیو تھی وہ جلوائیو جو ہے کافی کٹھوڑ تھی اور اس میں منوس بڑا ہی مشکل تھا اور اس لئے جو سانسکرت کی وکاس کی جو پرکریہ تھی وہ بہت ہی دھیمی گتی سے تھی رائیٹ اس کی انترگت جو پراکیت ہاسک سانسکرت ہی آپ پرہیں جس میں ہمارے لئے ایک تو پتھر کی ہتھی آر آزار ہیں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ سروت ہے ہمارے پتھر کی ہتھی آزار اور یہ پتھر کی ہتھی آزار جو ہیں اس میں دھیار رکھئے گا کہ آپ پتھر کی ٹائپ بھی آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اور اس کے پارٹ کس پارٹ بھی ہتھی ار بناتے ہیں اور ٹول میکنگ ٹیکنک کی بات ہم لوگ کریں ٹول میکنگ ٹیکنک کی بات کریں ٹول کی بات کریں کہ ٹول کی اس پرکار کے یہ پریوک کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فوس ریمینز پرابت ہوتا ہے اس کی بات کریں گے سانسکرت جو بکاس ہوتا ہے اس سانسکرت بکاس کی پرکریہ کو پریورت نیرترت کرتا کرتے ہم دیکھ نے کا پریاز کریں گے اور سانسکرت آپ دھیائیں رکھے گا کہ جب پراک اتحاس پرہیں گے تو اس میں جو اوزار ہے جو اپکرن ہے اگر اس کا آپ ڈائیگرام بناتے ہیں تو آپ بہتر مارکس پراب کر سکتے ہیں ڈائیگرام آپ کو بنانا ہے ڈائیگرام اور آپ کو شیئے گا کہ ڈائیگرام بنانا ہے ڈائیگرام اس کے الامے جو پورا اصطل ہے اس پورا اصطل کو آپ بھی مائپ کی مادیم سے ریکھ آنکیت کر سکتے ہیں جیسے نوپسان کال آپ لکھ آئے اور نوپسان سنسکرت آپ ادھیان کر رہے تو اس نوپسان سنسکرت سنسکرت ساکس بھارت میں کہاں کہاں سے ملے ہیں تو ان چیزوں کو آپ جو ہے دائیگرام کے روپ میں آپ پرستوط کر سکتے ہیں اور اس کو پرستوط کر کے آپ بہتر انگ پرابط کر سکتے ہیں تو ایک تو آپ پر سنسکرت پر آپ سنسکرت 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 دوسرا جب آد اتحاس ہم پڑھتے ہیں تو یہ دھیان میں رکھئے گا جو جیس میں آپ آج کل سندھو سبیتہ پڑھتے ہیں ہمارا سندھو سبیتہ جو ہے یہ آد اتحاس کے انترگت ہے جس کو انڈا سیبلائزشن یا ہرپا سیبلائزشن بھی کہتے ہیں اب جی کو ایک چیز جو ہم نے یہ پر بات کیا کی پہلے ہم نے پری ہسٹی کی بات کی تو پری ہسٹی کس کو بولتے ہیں اور پروٹو ہسٹی کس کو بولتے ہیں what do mean by پری ہسٹی and what is پروٹو ہسٹی clear concept ہو نا چاہئے بات چیز چاہیے جو جو student اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ second paper میں marks کم آتا ہے درسل درسل جس طرح س second paper کو پڑھنا چاہیے اس طرح ان کی تیاری نہیں ہوتی ہے اور اس کارن سے اس section کو میں انہیں لگتا ہے کہ کم marks آئے گی اگر آپ ایسے تیار کریں تو پھر اس میں کسی طرح سے کم marks نہیں آئے گی right موسیقی موسیقی